جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے حضرتِ قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ ممبر کے قریب ہو جائے اور جیسے آپ نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آمین کہا صحابہ اکرام دیکھتے رہے جب آپ نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا پھر جب خدبہ ارشاد فرما کر آپ ممبر کے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم نے اپنی پوری زندگی کے اندر آپ کو ایسے نہیں دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھے اور آمین کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے زنے پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہلاک ہو جائے وہ شخص اور برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان ببارک کا مقدس مہینہ پائے اور اس مہینے کے اندر روزوں کا احتمام نہ کرے یعنی اس کے لئے جبرائیل نے بددعہ فرمائی اور اس بددعہ پر میں نے آمین کہا پھر جب میں نے دوسرے زنے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے پاس آپ کا تذکرہ کیا جائے وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے پھر میں نے آمین کہا جب تیسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے کے اندر اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت و تیمارداری نہ کرے گویا کہ تین باتوں کا بطور خاص یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جس میں خصوصی طور پر موضوع کے مطابق روزہ رکھنا ہے جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا احتمام نہیں کرتا بلا وجہ ہلا اور بہانہ کر کے صحت و تندرستی ہونے کے باوجود ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو ترک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اتعاب کا شکار ہوتا ہے اور اللہ کے رسول اور فرشتے اس پر خود لانت اور ملامت کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلا عذر شرعی جو ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اس روزے کے کفارے میں اس روزے کے عوض پوری زندگی بر روزے رکھتے رہے ماہ رمضان المبارک کے ایک روزے کی وہ برابری نہیں کر سکتا